روز دیں اس کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ٹچ کریں تاکہ تازہ ترین خبروں سے آگاہ رہ سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روز نکر کے اس بولیٹن کے ساتھ میں ہوں جہانگیر خان اور میں ہوں ماریا خٹاگ بولیٹن کا آہاز پشاور سے جہاں ملک بھر کی طرح پشاور میں بھی سردی کی لہر برقرار ہے شدید سردی کے باعث معاملات زندگی بھی متاثر ہے اور شہر میں دھند کے ساتھ ساتھ سوئی گیس بہران نے شدت اختیار کر لیا ہے جس کی وجہ سے عوام کو مشکلات کا سامدہ ہے دیکھتے ہیں پشاور سے دین محمد کی رپورٹ سبائی دارالحکومت پشاور میں بدستور سردی اور دھند کا راج قائم ہے درجہ حرانت منفی ہونے اور یقبستہ ہواے چلنے کی وجہ سے سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا ہے سردی سے ٹٹرتے شہری سورج کی شواہ اور تپش کو ترس گئے پشاور میں خون جمع دینے والی سردی نے معمولات زندگی کو کافی حد تک متاثر کر کے رکھ دیا ہے سموگ ہے فوگ ہے یہ دن جو ہے اس سے معمولی زندگی جو ہے پورے پشاور کی بلکہ پورے پاکستان کی سب متاثر ہوئے ہیں رات کو جب ہم آ رہے تھے لاہور سے تو موٹروے پورے ڈسٹرپ تھا ساری گاڑیا تین تین چار چار گھنٹے جوتی وہ رکی ہوئی تھی اندرون شہر اور ملحقہ علاقوں میں گیس کی غیر علانے نوٹ شیڈنگ اور کہیں پر کم پریشر نے شہریوں کو مشکلات سے دوچار کر رکھا ہے کیس نہ ہونے کی وجہ سے لوگ لگڑے اور سلینڈر گیس استعمال کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں جبکہ گریلی ساریفین کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے سردی کی شدت میں تو تین چار دن سے اضافہ ہوئے فوگ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے جس کی وجہ سے ٹریفک اور روزمرہ معمولات میں جو ہےنا کافی اور ڈسٹرپنس آئی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ عوام کو ایک اور مسئلہ ہے وہ ہے گیس کی لوٹ شیڈنگ کی شکل میں گورنمنٹ جو ہےنا کوئی بھی اس کے لیے کوئی محلوب سلوشن نہیں نکال لی بل میں ہر مہینے انکریز آ رہا ہے پشاور میں سردی جو ہے عمومن جو پچھلے سالہ سردی سے زیادہ پڑھ رہی ہے جس کے وجہ سے گیس کی لوٹ شیڈنگ کا مسئلہ ہے لکڑی جلانے کے لیے لکڑی بہت مہنگی ہے حکومت سے درخواست ہے کہ گیس کو سستہ کیا جائے اور گیس کی سپلائی کیا جائے کہ عموم کوئی کوئی ریلیف مل سکے دند اور شدید سردی کے باعث پشاور شیر کے ٹریفنگ نظام میں بھی خلل پڑھ رہا ہے جبکہ طبی ماہرین نے دند میں شیریوں کو احتیاطی تدابیر اپنانے کی ہدایت کی ہے محکم موسمیات کے مطابق سردی کی حالیہ لہر مزید دو دن تک جاری رہنے کا امکان ہے جس سے سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے کیمرمین سید شہزاد قادمی کے ساتھ دین محمد روز نیوز پشاور ڈی ایچ کیو ہسپتال میں پہلی ٹک ٹاک کے پاس دو اور ٹک ٹاک منظر عام پر آگئی ہسپتال میں مریضوں کا علاج ہوئے رہا ہو شیریوں نے ٹک ٹاک بنانے کے لیے بہترین جگہ قرار دے دیا نئے ٹک ٹاک کے حوالے سے ریپورٹ کریں گے اثر قصوری ڈی ایچ کیو ہسپتال کی ایک اور ٹک ٹاک منظر عام پر آگئی پہلی ٹک ٹاک پر ہسپتال انظامیہ نے اپنی نا اہلی چھپانے کے لیے پھورٹیاں دکھاتے ہوئے ایف آئی آر تو درج کروا دی مگر نئے آنے والی ٹک ٹاک میں انگلیش پنجابی اور اردو بھنگڑے کے علاوہ ایم ایس آفیس کے باہر بننے والی ٹک ٹاک ہسپتال انظامیہ کی کارکردیوں پر ایک اور سوالے انشان چھوڑ دیا ڈی ایٹیو کی ایم ایس کے مطابق ٹک ٹاک بنانے والوں اور ان کے مددگاروں کے خلاف انکوائری کمیٹی بنا دی گئی ہے مگر بات وہیں آ جاتی ہے تم کتنی انکوائرییں لگاؤگے ہر وار سے ٹک ٹاک نکلے گی اتھر کسوری روز نیوز کسور اور کراچی کے شہریوں کا اب تک کوئی بھی میچ ٹرانسپورٹ کا منصوبہ نصیب نہیں ہوا گرین بس کا پروجیکٹ کب مکمل ہوگا کوئی بتانے کو ہی تیار نہیں ہے شہری کہتے ہیں انہیں یہ منصوبہ جلد مکمل ہوتا نظر نہیں آتا کراچی سے ٹھویل دورانی ریپورٹ کر رہے ہیں کراچی جسے میگا پولٹن شہر میں ٹرانسپورٹ نام کی کوئی شہر نہیں ہے اللہ اللہ کر کے گرین بس کا پروجیکٹ شروع کیا گیا تھا مگر اب یہ بھی پشاور کے بی آٹی پروجیکٹ کی طرح کراچی کے شہریوں کے لیے عذاب بنتا جا رہا ہے میرے اندازے کے مطابق یہ پانچ دس سال لگ جائیں گے اس کو یہ بہت مشکل ہے کیونکہ جیسے دائی تین سال ایک انڈر پاس بھی لگ گئے تو ٹاور دک جاتے جاتے تو پھر دس سال ہو جائیں گے اس کے یہاں کے رینے والے دکاندار اور علاقہ مقین کہتے ہیں کہ انہیں یہ پروجیکٹ ابھی کئی سالوں تک بنتا نظر نہیں آ رہا ابھی اس کا کوئی پتہ نہیں ہے یہ ٹاور دک جاتے جاتے تقریباً دس سال بھی لگ سکتے پروجیکٹ کی وجہ اس علاقے میں ہر وقت گردو خوبار پچھایا رہتا ہے جگہ جگہ کچھرے کے ڈہر اس کے علاوہ ہیں میں کیا بتاؤں بھئی پریشان ہے آپ دیکھ رہے ہیں گندگی اتنی پنی ہوئی ہے روڑ کے اوپر بھی پانی گھٹروں کا کھڑا ہوئی ہے کاروبار بالکل نہیں ہے گھا کوئی آ رہا نہیں ہے تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ یہ ہے کراچی کا گرین گرد پروجیکٹ جس کے لئے حکومتیں صرف اور صرف تاریخیں دیتی آئیں ہیں یہاں کے مکین اور اطراف میں رہنے والے لوگ یہ تہیں کہ انہیں یہ پروجیکٹ ابھی کئی سال تک مزید بنتا نظر نہیں آ رہا کراچی کے شیریوں کو انتظار کرنا چاہیے کہ حکومت کی طرف سے ایک اور تاریخ پھر آئے گی رامین عبدالمندان کے ساتھ رویل گردانی جڑا مالا شہر اور گردو نوا میں گیس کی بدترین لوڈ شیڈنگ نے عوام کی زندگی اجیرن کر دی گریل اس عارفین نے حکومت سے گیس کی لوڈ شیڈنگ کا فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ادنان شاہ تفصیل کے ساتھ جڑا مالا میں بھی شدید سردی میں گیس کا بہران شدت اختیار کر گیا گریل اس عارفین کے لئے گیس میں آپ شدید سردی میں گیس کی بندش اور کامپریشر نے شہریوں کی زندگی عذاب اور مسائل میں جکڑ دی شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ سارفین کی مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے گیس کی گیر الانیا لوڈ شیڈنگ ختم کی جائے تاکہ شدید سردی میں ناشتہ اور کھانا بنانے میں مشکل نہ ہو سردی کی شدت میں جیسی اضافہ ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ گیس کا بہران جو کہ وہ بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے صبح ناشتہ بھی نہیں مل رہا اور ناشتہ تو دور کی بات ہے چائے بھی نہیں بن رہی تو ہماری گورنمنٹ سے احبیل ہے کہ گیس کے بہران بہران کو جلدے جل ختم کیے کامرمین اکرام ملک تیساتھ ادنان شاہ روش نیوز جڑاوالا ڈیپٹی کمیشنر کیپٹن لیٹائیڈ وقاص رشید نے پناہ گاہ برائے لوہاہقین اور ایمرجنسی وارڈ کا بہائنا کیا ڈیپٹی کمیشنر کیپٹن لیٹائیڈ وقاص رشید نے پناہ گاہ برائے لوہاہقین میں موجود لوگوں سے سہولت کے بارے میں دریافت کیا زلا وحاڑی میں تین پناہ گاہیں بنائی گئی ہیں ایک پناہ گاہ ڈی ایچ کیو ہسپتال وحاڑی اور ایک پناہ گاہ تحصیل ہیڈکورڈر ہسپتال بورے والا اور ویلسی میں بنائی گئی ہے ضرورت کے تحت مزید پناہ گاہیں بھی بنائی جائیں گی جہاں مستحقین کی فلاح و بہبود کے لیے تمام وسائل برائے کار لائے جائیں گے ان پناہ گاہوں میں مخیر حضرات کی معاونت بھی حاصل کی جا رہی ہے جس سے مزید سہولیات ملیں گی اس موقع پر انہوں نے امرجنسی میں مریضوں اور لوہاہقین سے ہسپتال میں ملنے والی سہولیات کے بارے میں دریافت کیا مریضوں اور لوہاہقین نے ہسپتال میں ملنے والی سہولیات کے بارے میں اتمنان کا اظہار کیا ڈرپٹی کے مشتر کیپٹن لیچارج وخاص رشید کی ہسپتال میں واش رومز کی حالت کو وزید بہتر کرنے کی ہدایت بھی جاری کی گئے کمیشن بہاورپور ڈیویجن آصف اقبال جودری کی زیر صدادت اجلاس ڈسپوزل سٹیشن ڈبا بردر شہر بہاورپور اور احمد پور شرقیہ سیوریچ پروجیٹ کا جائزہ لیا ڈبا بردر شہر بہاورپور ڈسپوزل سٹیشن اور نکازی کے نظام کے لیے چالیس لاکھ روپے کے فنڈز کا اجرا کر دیا ہے احمد پور شرقیہ سیوریچ سکیم کے لیے نا کروڑ روپے کے فنڈز مختص کیے گا ہے سالانہ ترقیاتی پروگرام میں احمد پور شرقیہ کی سیوریچ سکیم کے لیے دو سو میلین روپے کے فنڈز مختص کیے گا ہے سیوریچ سکیم کی اجائزہ اجلاس میں ڈیپٹی کمیشنر بہاورپور شہزب سعید ایڈیشنل کمیشنر راویتہ آفتاب احمد پیزادہ ڈائریکٹر ڈیویلپ پیڈ نوشین ملک سمیت مطالقہ محکموں کے افسران نے شرکت کی بہاورپور اور احمد پور شرقیہ سیوریچ سکیم کو مستقبل کی ضرورت کے مطابق بروقت مکمل کیا جائے اور موٹر وے پر سفر کرنے والے مسافر ہو جائیں ہوشیار قانون کی خلاف فرضی پر یقن جنوری سے جنبانوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے موٹر وے ایس پی ندیم اشرف وڑائج نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ جنوریچ جنوریچ میں اضافہ کا مقصد قانون پر عمل درامت کو یقینی بنانا ہے مزید دیکھتے ہیں مظر حسین شاہد کی اس رپورٹ میں خانے وال نیشنل ہائیویز موٹر وے پولیس بیٹ اٹھارا کی جانب سے زائد جرمانوں بارے بریفنگ کا سلسلہ جاری ہے ایس پی ندیم اشرف وڑائج اور ڈی ایس پی رانا سر فراز کی جانب سے بریفنگ دی گئی یہ میں اپنے صحافی برادری اور خانے وال کے جو ہمارے میڈیا والے ساتھیوں نے خصوصی ٹائم دیا اس حوالے سے کہ عوام الناس کو یہ بتایا جا سکے اور اگاہ کیا جا سکے کہ یکم جنوری دو ہزار بیس سے جرمانوں کی شرح میں جو اضافہ کیا گیا ہے اس کا الٹی میٹ اوبجیکٹیو لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے سیکٹر کمانڈر اور ڈی ایس پی بیٹ نے ٹال پلازا پر پنفلٹ بھی تقسیم کیے بریفنگ سیسنج کا مقصد عوام الناس کو زائد جرمانوں بارے اگاہ کرنا ہے جرمانوں میں اضافے کا مقصد قانون کی پاسداری کرانا ہے مغیر لائسنس موٹر سائیکل اور کار ڈرائیور حضرات کو پانچ ہزار تک جرمانہ کیا جائے گا زائد جرمانوں کا اطلاق جکم جنوری سن دو ہزار بیس سے ہوگا سیکٹر کمانڈر ٹال پلازا پر میڈیا نمائندگان اور موٹر و ایس پی بیٹ نے مل کر پنفلٹ تقسیم کیے جرمانوں میں اضافے کا مقصد قانون کی بالا دستی قائم کرنا ہے حکومت پاکستان کی جانب سے موٹر و ایپاپ جرمانوں میں اضافہ یکم جنوری سے کار دیا جائے گا جس کا مقصد شہریوں کی جان و مال کی حفاظت اور قانون پر عمل درامت کرانا ہے اور قانون کی بالا دستی کو قیم رکھنا ہے کامرامین شیخ طیر کے ساتھ مظر حسین روز نیوز خانواد حارون آباد کے علاقے علامہ اکبان لگر کا قبرستان کی چار دیواری نہ ہونے سے جنگلی حوالہ جنور کی آماج کا بننا ہوا ہے بارش کا پانی نکاسی آپ کا منتظر ہے اہل علاقہ نے دی سی باول لگر سے چار دیواری بنانے اور نکاسی پانی کا مطالبہ کیا ہے ایسی پر ریپورٹ فرماند ہے درکی حارون آباد ناجان زیلہ کے فنڈ کہاں خرچ ہو رہے ہیں نسڑکے بن رہی ہیں نصیبر نکاسی کا نظام علامہ اکبان لگر کا واحد قبرستان جس کی چار دیواری نہ ہونے سے خطرناک پاگل کتوں کی ماجگاہ بنا ہوا ہے رات کے وقت اکثر نشید رات اس پر قابض ہوتے ہیں لوگ اپنے پیاروں کو دفنانے اور فاتح خوانی کرتے ہوئے خوف زدہ ہوتے ہیں اہلِ علاقہ نے روز نیوز کے تفسد سے حکام سے کیا اپیل کی آئیے ان کی زبانی سنتے ہیں جس میں جانور کافی یہاں گھومتے پھرتے ہیں تو ہم چار دیواری کے لیے اور پانی کی نکاسی کے لیے ایم این اے ایم پی اے سے التجا کرتے ہیں کہ ہمارے قبرستان کے نظام کو درست کی علامہ اکبان لگر کے قبرستان میں اس کی اندر بہت بڑی تضلیل ہو رہی ہے اس کی بہت بڑی کہ میں حکومت پاکستان سے گزارش کرتا ہوں ہماری پنجاب حکومت سے کہ اس کی چار دیواری بنا کر اس کا عدب و احترام برکرہ رکھا جائے یہ ہماری سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے لیکن حکومت کی ذمہ داری بہت بڑی اہم ہے ہمارے ساتھ اس معاملے میں تعاون کریں ہم بہت بڑے مشکور ہوں گے علاقے کے لوگ بہت بڑے آپ کے مشکور ہوئے ہیں کیمرامین ملک محمد رضوان عوان کے ساتھ فرمان حیدر روز نیوز علامہ اکبال لگر حرون آباد اور ملدان پولیس کے جانب سے نیو ایر نائٹ کے حوالے سے سیکیورٹی پلان جاری کر دیا گیا ہے سی پیو ملدان زبیر درشک کی زیر صدارت سیکیورٹی اجلاس ہوا اجلاس میں ایس ایس پی اوفیشنز کاشف وصلہ میں ایس ایس پی انویسٹیگیشن راب نواز اور زلہ پولیس افسران شریک ہوئے اس موقع پر روز نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے سی پیو ملدان نے کہا کہ نیو ایر نائٹ کے موقع پر شہر بھر کے اہم مقامات اور شہرہوں اور شہر بھر میں اہم مقامات پر چار ایس پیز گیارہ ڈی ایس پیز بارہ انسپیکسٹرز ایک سو چالیس سب آڈیننس سا سو بیالیس کانسٹیبل سمیت کل نو سو نو پولیس افسران ڈیوٹی سران جام دیں گے جبکہ دس ایڈ فورس کے چاکتہ چوبن دستے شہر بھر میں گشت کریں گے جن کے معاونت تھانوں کے موبائلز اور محافظ سکارڈ جارڈالفن سکارڈ کے اٹھے تیس جوان کریں گے نیو ایر نائٹ کے موقع پر پولیس ایس پیز گلتان میں چار ریزرف ہائی الیٹ رہیں گے جن کو کسی بھی ناخشگوار واقع کی صورت میں فوری طور پر طلب کیا جا سکے گا ون ویلنگ کی روک سام کے لیے خصوصی طور پر ٹیمز تشکیل دے دی گئی ہیں تمام شہریوں سے بھی اپیل کی جاتی ہے کہ وہ دہشتگردوں تخریبکاروں اور جرائم پیشہ ناصر پر کڑی نظر رکھیں ان کی موجود کی کتلاف فوری طور پر متعلقہ تھانے یا پھر پولیس ایمجنسی ہیلپ لائن ون فاش پر دیش آئے روز نیوز کی خبر پر ایکشن گجسدہ روز روز نیوز پر فاصل پور کی اکلوتی تفریقہ کی حالت زہزار پر خبر نشن ہونے پر اندظامیہ حرکت میں آگئی جھولے رپیئر کر دیئے صفائی اور رپیرنگ کا کام شروع ہو گیا ہے موسیبل گمیٹی فاصل پور ساجد ریاس نے روز نیوز کی خبر پر فوری ایکشن لیتے ہوئے پارک میں موجود جھولے رپیر کرا دیئے اور صفائی ستھرائی کا کام شروع کر دیا رپیرنگ کا کام بھی شروع کر دیا انچارچ صفائی وسیم عباسی نے روز نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ جنوری میں پاک کی گرانٹ آئے گی یہ مزید پودے اور جھولے لگا دیے جائیں گے شہریوں نے روز نیوز کی گاوش کو سراتے ہوئے کہا کہ روز نیوز کی وجہ سے پارک کی رونقے دوبارہ بحال ہو گئی ہیں بچوں نے بھی روز نیوز کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے کہا کہ روز نیوز کی وجہ سے پارک کے جھولے آج ٹھیک ہوئے ہیں بھاون لگر میں ظلہ انتظام گیاں نے فرضی کاروائی کرتے ہوئے حکومت کے آنکھوں میں دھول جھونک دی وزیراعظم عمران قان کا پناہ گاہیں بنانے کا حکم کاغذی کاروائی تک محدود ہوئے پناہ گاہوں کو رات کے اوقات میں تالے لگا دیا گاہیں اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں رانہ ساکیب سلیم ظلہ انتظامیہ بھاون لگر کی فرضی کاروائی حکومت کو مامو بنا کر وزیراعظم پاکستان کے پناہ گاہ بنانے کے حکم کو کاغذی کاروائی تک محدود رکھا انتظامیہ نے شہر سے باہر پانچ کلومیٹر دور ویران جرنل بس ٹینڈ بیلڈنگ میں پناہ گاہ قائم کی اور اسی طرح کہ افسران نے ظلہ بھر میں پانچ پناہ گاہیں بنانے کی رپورٹ عالی حکومت کو بچوا دی اسسسٹنٹ کمیشنر بھاون لگر نے فرضی افراد کو بستروں میں لٹا کر تصویری نمائش کرتے ہوئے ویٹس اپ کر کے اپنی عالی کر کردگی کا ثبوت دیا روز نیوز نے کاغذات میں قائم کردہ پناہ گاہوں کو ڈھونڈ نکالا ظلہ انتظامیہ کی جانب سے پناہ گاہ میں بارہ فراد منتقل کرنے کا دعوی بھی جھوٹا ثابت ہوا پناہ گاہ میں بارہ فراد تو کجا بینر لگا کر کمرے کو ہی تالہ لگا رکھا تھا روز نیوز نے کھڑکی کا ذریعہ پناہ گاہ کی فوٹے ہی حاصل کر لی اور ظلہ انتظامیہ کی جانب سے قائم کی گئی پناہ گاہ کا ڈھول کا پول کھول دیا اسی طرح کی قائم کردہ باقی پناہ گاہیں کی بھی حال یہ ہی بتایا جاتا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ رانہ ساکیب سلیم روز نیوز مہاول نگر مگر کا اختتام ہوا جاتا ہے ہمیں اپنے پوری ٹیم کے حمرہ دیجئے جازت ایک بریک جس کے بعد دیوز ایڈ لائنز ہمارے ساتھ رہیے گا روز نیوز کے افیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ٹچ کریں تاکہ تازہ ترین خبروں سے آگا رہ سکیں